بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے فرسٹ امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ فرسٹ امینڈمنٹ کو اچھی طرح سے واج کیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا کہ فرسٹ امینڈمنٹ جو کہ 1973 کانسٹیوشن میں کی گئی وہ کس چیز کے بارے میں چھی آج ہم سیکنڈ امینڈمنٹ کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ امینڈمنٹ بھی 1974 میں ہی کی گئی فرسٹ امینڈمنٹ بھی 1974 میں ہی کی گئی جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے یہ اس کو سیونٹین سیپٹمبر 1974 میں پریزیڈنشل ایسنٹ مل گئی یعنی پریزیڈنٹ اف پاکستان نے سیونٹین سیپٹمبر 1974 کو اس کانسٹیوشنل امینڈمنٹ بل پہ سگنیچر کر دیئے اور یہ جو بل ہے یہ کانسٹیوشنل لاؤ بن گیا یہ کانسٹیوشن کا ایک حصہ بن گیا کانسٹیوشن کا ایک پارٹ بن گیا سیکنڈ امینڈمنٹ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ 1974 میں ہوئی لیکن سیکنڈ امینڈمنٹ کا بیسک ابجیکٹیو کیا تھا سیکنڈ امینڈمنٹ کیوں کی گئی اس کا بیسک موٹیو کیا تھا تو سیکنڈ امینڈمنٹ میں دو چیزیں ہوئی ایک تو یہ کہ جو مرزا غلام احمد کے فالوئرز تھے ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا اور سیکنڈ کیا ہوا کہ اس میں ایک مسلمان کی تعریف کی گئی یعنی وہ کون سا شخص ہے جس کو کانسٹیوشنلی آپ مسلم مانیں گے اور اسی بیس پر جو باقی ہیں ان کو آپ ریلیجیس مائنورٹیز میں ایڈ کرتے ہیں تو جو آرٹیکل 106 اور اس کی کلاس 3 ہے اس کو منٹ کیا گیا اور کادیانیوں کو نان مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا اور دو گروپس ایڈ کر دیا گیا لاہوری اور کادیانی کے نام سے اب یہ چیز آپ کے پی پی ایس تھی ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کے ایم سی کیو میں بھی آ سکتی ہے کہ سیکنڈ امینڈمنٹ نے آرٹیکل 106 کلاس 3 کے مطابق جو نان مسلم کمیونٹی ہے احمدی ان کے کتنے گروپس ایڈ کیے تو دو گروپس ایڈ کیے ایک لاہوری اور ایک کادیانی اور یہ بھی آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرزا غلام احمد کی فالوورز ہیں ان کو نان مسلم کم ڈیکلیئر کیا گیا 1974 میں کیا گیا اور کس امینڈمنٹ کے نتیجے میں ڈیکلیئر کیا گیا سیکنڈ امینڈمنٹ کے بعد ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا دوسری چیز کیا ہوئی کہ ایک نیو آرٹیکل ایڈ کیا گیا 260 جو آرٹیکل ہے اس وقت پاکستانی کانسٹیشن وہ کس چیز کے بارے میں ہے وہ ہے دیفینیشن آفِ مسلم یعنی کس کو شخص کو آپ مسلمان ڈیکلیئر کریں گے اور کون وہ شخص ہے جو کہ کانسٹیشنلی آپ اسے مسلم کا سٹیٹس دے رہے ہیں تو ہر وہ شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یعنی ان کے آخری نبی ہونے پر فرم بلیو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر بلیو کرتا ہے اس کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان ہوگا یہ جو لاسٹ پارٹ ہے نا فائنیلٹی آف دا پرافیٹ ہود اف پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکچولی یہ ایڈ گیا گیا اس آرٹیکل ٹو سکسٹی میں تو سیکر امنمنٹ بہت ہی چھوٹی سی امنمنٹ ہے بہت ہی شارٹ سی امنمنٹ ہے اور عام طور پر اگر آپ کا جو انٹریو ہے وہ سپٹمبر کے منت میں ہو رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ امنمنٹ پوچھ لی جائے کہ سیونٹین سپٹمبر کو کیا ہوا تھا یا سپٹمبر کے منت میں ایسا کیا ہوا تھا تو آپ کو یاد رہا چاہیے کہ سیونٹین سپٹمبر کو جو ایک پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان وہ کیا ہے کہ جو قادیانی تھی ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں آپ نے کارسیٹوشن کے دو آرٹیکلز یاد رکھنے ہیں ایک آرٹیکل 106 کلاس 3 اس کے ذریعے سے جو نان مسلم قادیانی ہیں ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا اور نیو آرٹیکل ایڈ کیا گیا 260 اور جو 260 آرٹیکل ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ مسلم کے ایک مسلمان کی تعریف کے بارے میں ہے definition to be a Muslim اس چیز کے بارے میں ہے یہ دو چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کتنے گروپس ایڈ کیے گئے کتنے نیم ایڈ کیے گئے یہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کر لیا تو کومنٹ سیکشن میں امینڈمنٹ ون اور امینڈمنٹ ٹو کے بارے میں اگر کوئی بھی کوئیری ہو تو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں آئیل ڈیفینیٹلی آنسر یور کوئیریز thank you so much for watching take care اللہ حافظ